موسیقی تقریباً دو مہینہ جو ہے اس صبح کے جو منسٹرز ہیں وہ مصروف رہے سندھ ہاؤز میں اسلام آباد میں ضمیر فروشوں کی خریداری کرنے میں یہ صبح سندھ کے جو چار سے پانچ اہم منسٹرز ہیں جن کو ہمیشہ ٹاسک دیا جاتا ہے دو نمبر کام کرنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ مال بھی سب سے زیادہ یہی کھٹے کرتے ہیں ان کی جو منسٹریز ہیں جیسے کہ انفرمیشن منسٹری ہو گئی لوکل گورمنٹ منسٹری ہو گئی ایڈیوکیشن منسٹری ہو گئی اور ان کے ساتھ ساتھ ایکسائز منسٹری ہو گئی سب سے زیادہ مال جو ہے سندھ میں کھٹا کر کے جو ہیں یہی منسٹریز ہوتی ہیں جو کہ جمع کر کے دیتے ہیں تو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی صبح سندھ کے جو ضمیر فروش ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کی چوکیداری کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کو مال پہنچانے کے لیے جو انہوں نے اپنا مو کالا کرا سو کرا اب بات یہ ہے کہ صبح سندھ جو ہے وہ کب تک اسی حالات سے گزرتا رہے گا سندھ کے اندر بہت ساری بیشتر مسائلیں جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں جس کے اندر پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ دادو کے اندر جب آگ لگی تو اس وقت بھی یہاں پہ جو منسٹرز تھے وہ اسلام آباد میں مصروف تھے زمیر فروشوں کی زمیروں کو مہر کے اندر زمیر فروشوں کی زمیر کو خریدنے کے لیے لوگ یہاں پر جلتے رہے معصوم بچے جل کر راک ہو گئے یہاں پر ان کے پاس فائر برگیڈ نہیں تھی کہ وہاں پہ گاؤں دہاتوں کے اندر وہاں پہ فائر برگیڈ جاتی وہاں پہ آگ بھجاتی دو دن تک وہاں پہ آگ لگی رہی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دادو میں ان کے پاس ایمبلنسز نہیں تھی کہ جو لوگ زخمی تھے جو لوگ جل گئے تھے ان کو کم سے کم کسی شہر کی طرف لے کر جائے جا سکے اور ان کا علاج کرایا جا سکے حالات یہ تھے کہ ان کے پاس مرم پٹی کرنے کے بھی انتظامات نہیں تھے سو یہ ثابت کرتا ہے کہ بلاول کی پھپو جو ہیں وہ ہیلتھ امنیسٹری چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں نہ تو وہاں پہ ہسپتالوں کے اندر ایسے انتظامات تھے اور نہ ہی اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایمبولنسز آویلیبل تھی نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عثمابے فائر برگیڈ موجود تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ سندھ کے اندر چل رہا ہے وہ پری بجٹ سیشن چل رہا ہے آج ہم سندھ اسیملی کے اندر بیٹھیں یہ پریس کانفرنج جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پری بجٹ سیشن جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں عوام کا جو پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے جو ٹیکس پیرز کا پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے جو ہماری حکومت نے عربوں روپے صوبے سندھ کو دیئے جو ان کا شیئر تھا این ایف سی کے تحت وہ پیسہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سال جتنا پیسہ ریلیز ہوا وہ ریلیز ہونے کے بعد کانٹریکٹرز کے پاس گیا کانٹریکٹرز سے وہ پیسہ منسٹروں کی جیبوں میں گیا ان منسٹروں کی کہ جو کہ زمیر فروشوں کے سعودے کر رہے تھے بیٹے سندھ ہاؤس کے اندر اور اس کے بعد ان کے جیبوں سے پیسہ جو وہ زمیر فروشوں کے پاس چلے گیا یہ جتنا پیسہ عربوں روپے جو صوبے سندھ کے اندر اس سال آیا وہ پیسہ گیا کہاں کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہیلتھ کی فیسیلیٹیز بہتر ہوئی ہوں آج بھی لڑکانہ ہو جن کا میں نام لے رہا ہوں جہاں سے بلاول جیت کر آئے ہیں جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئے ہیں جہاں سے یہاں کی ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ الیکٹروی ہیں جہاں سے یہاں کے جو ہیں لوکل کامیٹ warrant منسٹر جیت کر آئے ہیں اور جہاں سے صوبے کا وزیرالہ جیت کر آئے ہیں باقی صوبے سندھ کو تو آپ چھوڑ دیں ان جگہوں کے میں آپ سے نام لے رہا ہوں جہاں سے ان کے موس انفلینشل لوگ جو ہیں جیت کر آئے ہیں وہاں پر ہیلتھ فیسلیٹیز کے حال کیا ہیں سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ صوبے سندھ کے معصوم لوگوں کا وہ پیسہ گیا کہاں صوبے بھر کے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ فیسلیٹیز کے لیے رو رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی صرف ساڑھے تین سال کی حکومت کے اندر ان دو صوبوں کو ہیلتھ کاٹ دیا لوگوں کو اتنی بڑی فیسلیٹی دی کہ غریب سے غریب شخص اگر ایک چوکی دار بھی ہوگا ایک ریڈی والا بھی ہوگا تو اس کے جیب میں کم سے کم دس لاکھ روپے کا کارڈ کہ وہ اپنے اس کارڈ کو لے جا کر کسی اچھے پرائیوٹ ہسپتال میں اپنے والدین کا اپنے بچوں کا اپنے پیاروں کا علاج کرا سکے اس نکمی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے چودہ سال اقتدار میں رہنے کے بعد چار دور اپنے پورے کرنے کے بعد بھی صوبے سندھ کی عوام کو ایک صحت کی اچھی فیسلیٹی نہیں دے سکے اگر یہ کچھ دے سکے تو یہ بلاول اپنی فپو دے سکے اور اس سے پہلے جو ہیں فپو کے جو شہر تھے وہ یہاں پہ سیکرٹری ہیل تھے جتنا طبع حالی کی شکار اس وقت ہیلتھ میں ڈپارٹمنٹ صوبے سندھ کا ہوا ہوئے اتنا بلوچستان کے اندر بھی یہ حل نہیں ہے بلوچستان کے اندر بھی یہ حل نہیں ہے جو ہے اس وقت آپ حالات جو ہیں صوبے سندھ کے اندر دیکھیں گے کتہ اگر کار جائے گا تو آپ کو ریویز کی ویکسین نہیں ملے گی یہ حالات ہیں جہاں سے بلاول لڑکانا سے جیت کر آئیں اس میں لڑکانا کی شہر کے اندر اگر آپ جائیں وہاں پہ ہسپتال آپ جا کے وزٹ کریں تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے جو ہسپٹلز ہیں کراچی شہر جیسے ہسپٹل کے اندر چاہے وہ سیویل ہو چاہے وہ جنہ ہسپٹل ہو چاہے وہ این آئی سی ویڈیو ہو جس کے یہ لوگ ڈھول مچاتے رہتے ہیں وہاں پہ دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں امرجنسی جیسے حالات ہو گئے ہیں آپ کو سرنچ تک جا کے خریدنی پڑ رہی ہے میں میڈیا سے گزارش کروں گا میں میڈیا کے جو ہیں رپورٹر سے گزارش کروں گا کہ جو بڑے بڑے ہسپٹلز ہیں وہاں پر آپ ضرور جائیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے انٹرویوز لیں اور جا کے دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے کیونکہ یہ آپ کا اور یہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ ہمارا پیسہ ٹیکس کی شکل میں کرتا ہے وفا کی حکومت دیتی ہے یہ ہماری ایک مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ اس دو نمبر چور حکومت جو موجود ہے اس وقت سندھ کے اندر ہیں ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے پری بجٹ سیشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز ہیں جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ میں جو بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں تھرڈ ڈگری سے بھی نیشے گی تھرڈ گریڈ سے نیشے گی بھی اگر آپ بولیں گے تعلیم کا سلسلہ چل رہے ہیں اتنے برے حال ہیں کہ انہوں نے چوکی داروں کو نلائکوں کو جاہلوں کو انہوں نے یہاں پہ جو ہے نوکرییں دیوئی ہیں اس میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو تعلیم اس وقت سندھ کے اندر بچے جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں وہ سندھ کا بچہ کہاں جائے گا اس کا فیوچر کیا ہے کیا وہ کسی باہر ملک میں جا کے کہیں پہ اپنی آگے کی بڑی ایڈیوکیشن حاصل کر سکے گا جو اس کو اس وقت پرائیمری ایڈیوکیشن کا جو سینرڈ اسے مل رہا ہے کیا اس صوبے کے وزیر آلہ کو اس بات کی فکر ہے کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو جس طرف یہ دھکیل رہا ہے اپنی نالائک لیڈرشپ کے ساتھ مل کر وہ صوبہ سندھ کہاں جا رہا ہے پنجاب تو بہتری کی طرف جا رہا ہے کیپی کے اندر بہتری ہے ہم بلوشستان کو بھی بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن صوبے سندھ کے اندر جان بوجھ کر صوبے سندھ کو جو ہے وہ سٹونیج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بیشتر ایسے مسائل ہیں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا بھران پورے صوبے کے اندر ملک بھر کے اندر شروع ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ میرا غرض میرے صوبے سے زیادہ ہے اس وقت بجلی کا جو بھران آئے ہوئے پورے کراچی کے اندر اس وقت اگر آپ بات کریں ایک سنگین صورتحال جو ہے اس وقت پیدا ہوئی بھی ہے بجلی کی بجلی کہاں خائب ہو گئی ہے بجلی کہاں چیرے گئی ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی آتے ساتھ ہی ابھی بلاول کی کامپینی ٹانگ رہی ہے جب اس کا کراچی شہر جو ہے یہاں پر جہاں پر ان کی حکومت ہے ہر ہر محلے میں ہر علاقے میں ہر ڈسٹرک کے اندر جو ہے جہاں پر بجلی کا اس وقت سنگین بھران آئے ہوئے کیوں نہیں کامپین ٹانگری ہے اس وقت اس صوبے کے وزیرحالہ کی کیوں خاموش بیٹھے میں ایمکی ایم کیوں خاموش بیٹھی بھی ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ ایمکی ایم آتے ساتھی کراچی کے اندر تمام بھرانوں کا خاتمہ کرے گی ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے گی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ہم نے سوچا تھا کہ بلاول تو کہتے تھے اور مراد علی شاہ کہتے تھے کہ ہمیں فیڈل حکومت سے جو ہمارا شیئر ہے ہمارے جو فنڈز ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو اب تو سب کچھ اچھا ہو گیا نا اب تو پورے پاکستان میں ایمپورٹڈ حکومت کی دودھ کی نہریں بھیری ہیں ہر طرف شہد ہی شہد ہے تو کیوں عوام اتنا زیادہ پریشان ہے کیا وجہ ہے کہ آٹے کی قیمتیں جو ہیں صوبے بھر کے اندر جو ہیں بھڑ گئی ہیں کیوں اس وقت پورے صوبے کے اندر جو ہے خاص طور پر شہر کراچی کے اندر عوام کے پاس پینے کا پانی جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے چودہ سال کے بعد اس نالائک حکومت کو یہ احساس ہوا ہے کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ایمیجنسی سروس ہے اس کو اس کی ہم شروعات کریں گے چودہ سال کے بعد لیکن ہمیں آج بھی اس بات کا خوف ہے کہ اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا صوبے سندھ کے اندر اور حال ہوا ہے کہ چودہ سال میں یہ نالائک حکومت ایک بس جو ہے صوبے کو اس شہر کو نہیں دے سکیے ایک بس نہیں دے سکی ہے یہ حالات حضرہ جو ہیں ہمارے چل رہے ہیں پورا رمضان کا مہینہ کراچی شہر کے اندر لوگ لٹھتے رہے پورے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی جو ہیں گھروں کے اندر ڈکیتیاں پڑتی رہیں پورے رمضان کے مہینے میں بزاروں کے اندر عورتوں کے نوجوانوں کے موبائل فون چھنتے رہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہزاروں موبائل فون چھن گئے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہزاروں شہر کے اندر موٹر سیکلیں چھن گئیں اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بے شبر گاڑیاں جو ہیں وہ سلکوں سے غائب ہو گئیں اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر گز گز کے جو ہیں وہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بلکل خاموش بیٹھی بھی ہے کیوں خاموش بیٹھی بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دو مہینہ جو ہے وہ ضمیر فروشوں کے ضمیروں کو خریدنے میں جو ہے وہ مصروف رہی لیکن اب میرا یہ کہنا ہے کہ خدارہ صبح سندھ کے اوپر رحم کریں صبح سندھ کے مسائل کو حل کریں جو ساڑھے تین سال کے عرصے کے اندر اس شہر کراچی کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ تمام کام جو ہیں وہ پاکستان تحریق انصاف کی حکومت نے کرائے وہ تمام ترقیاتی کام پاکستان تحریق انصاف کے ایمینیز نے کرائے ان ایمکی ایم کے ایمینیز کو جو ہے ان کو بھی پیسے دیئے گئے تھے ترقیاتی کاموں کے لئے انہوں نے ان سے بھی ہم نے کام کروائے چاہے وہ بڑی بڑی سڑکیں ہوں وہ نیپی روڈ ہو وہ نشتر روڈ ہو وہ منگو پیل کی روڈ کی تعمیر جو تیزی سے چل رہی تھی جو کہ اب تقریباً رک گئی ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں چاہے وہ گرین لائن کا مکمل ہونا ہو چاہے وہ کی فور کے پر تیزی سے کام ہونا ہو چاہے وہ کی سی آر کا ابتداء ہونا ہو چاہے وہ فریڈ کوریڈور کی اناؤنسمنٹس ہوں چاہے وہ شہر کراچی کے بڑے تبدیل ہو جاتی تھی وہ تمام کام وزیراعظم عمران خان کے یہاں پہ ایمین ایز اور ایم پی ایز کراچی میں کرا رہے تھے اب ہمارا یہ سوال ہے جس بات کا میں خدشہ ہے کہ کے فور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آٹھ سال لگانے کے بعد اربوں روپے ڈیزائن میں ضائع کی وہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا کے سی آر کا پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کرایا جائے گا یا اس کو روک لیا جائے گا جس طریقے سے اس حکومت نے امپورٹڈ حکومت نے احساس پروگرام کو جس کو یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے واپس بی آئی ایس پی کر دیا ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ نے کر دیا ہے لیکن اس کے اندار لاکھوں لوگوں کو جو نکالا گیا تھا جو کہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ فورین ٹریبلز ان کی فورین ٹریبلنگ تھی جن کے پاس گاڑیاں تھی جن کے پاس موٹر سیکنڈ تھی جو سرکاری ملازمین تھے لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا تھا جس کی جگہ سندھ کے ان معصوم لوگوں کا حق بنتا تھا جو کہ بے روزگار تھے جو غریب تھے اب یہ سننے میں آ رہا ہے وہ شازیہ مریض صاحبہ فرماری تھی ان لاکھوں لوگوں کو وہ واپس جو ہے بینظیر انکم سمورٹ پروگرام دیں گے تاکہ جو غریبوں کا حق ہے جو زکاة لینے والوں کا حق ہے وہ حق ابھی ان لوگوں کو دیا جائے گا جو سرکاری ملازمین ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کو ان کی ان دو نمبریوں کو ایکسپوس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا قومی فرض ہے اور یہ ہمارا مذہبی فرض ہے کہ جس طریقے سے میرے سوپے سندھ کو جس طریقے سے اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے اس کو مہنجے دھڑوں کے اندر تبدیل کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اگر ہم خاموش بیٹھ گئے ہم نے اگر اپنی زمان پر تالے لگا دیئے تو جو مقصد اس زرداری لیک کا ہے زرداری لیک میں کیوں کہتا ہوں دیکھیں یہ مہترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں ہے یہ ظلفکار علی بھٹو کی جماعت نہیں ہے آج اس بات کو ثابت بھی ہو گیا سنا ہے کہ وہ حلف لینے جا رہے ہیں اور حلف لینے کے بعد وہ اسی حکومت کا حصہ ہوں گے جس نے ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے میں اپنا کردار عدا کیا تھا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کو صحیح طریقے سے دفن کر دیا ہے ان لوگوں کا حصہ بن کے جو کہ ان کی مروم والدہ کے ساتھ جو ہیں جو انہوں نے آہ الفاظ استعمال کر کے اور ان کے ساتھ ان کو ایک victimization کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کے جو کردار کا جو ایک اصل کردار تو اس کی خاتمے میں جو لوگ اس میں included تھے ان کے ساتھ آج جا کے بیٹھ گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری لیگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پیچھانا جائے وہ بھٹو کی جماعت سے نہ پیچھانا جائے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے نہ پیچھانا جائے ان کی پیچھان صرف وصرف عاصف علی زرداری ہے جس کا کام خالی یہ ہے سو ہم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایم پی ایس ہیں ہم یہ ایک قرارداد سندھ اسیمبلی میں اور ایک جمع کرانے لگیں اس کے علاوہ ہم سیشن کو بھی ریکوزٹ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ فوری طور پر کال کیا جائے صوبہ سندھ کے جو مسائل ہیں وہ فلور آف دہ ہاؤز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور سب سے بڑی بات کہ جو پری بجٹ سیشن ہے اس کو فوری کال کیا جائے ہمیں بتایا جائے کہ عربوں روپے صوبہ سندھ کے جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کس کے جیبوں میں جا رہے ہیں وہ کون سی لوٹ مار کے نظر ہو رہے ہیں کن کن ضمیر فروشوں کو کتنے کروڑ روپے جو ہیں وہ حکومت سندھ کے بجٹ سے دیئے گئے ہیں کون کون سے کونٹریکٹرز کو اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے یہ سب باتیں جب اسیملی کے اجلاس ہوں گے تو بحث کی جائے گی اس وقت حکومت سندھ اس صوبے کا وزیر اعلی مرادلی شاہ جو ہے وہ خوف کی بنیاد کے اوپر بھاگا وہ خوف کی بنیاد کے اوپر مرادلی شاہ جو ہے وہ اسیملی کا اجلاس کال نہیں کر رہے ہیں ان کو اس بات کا خوف ہے کہ جب سندھ اسیملی کا اجلاس کال ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ پچھلے چھے مہینے کے انہوں نے صوبے سندھ کا جو ہے وہ حال کیا کیا ہے لہٰذا یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہم نے سندھ سے ریلیڈڈ کی ہیں اور میں آخر کے اندر جو سب سے اہم معاملہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوکل باڈی کے جو الیکشنز ہیں اس کا پورا سکیجول جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے اب وہ لوکل باڈی الیکشن جو صوبے سندھ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں جو کہ کراچی اور حیدرباد کے علاوہ باقی صوبے بھر کے اندر کیے جا رہے ہیں وہ کس بیسس پہ کیے جا رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سندھ اسیمبلی کے اندر جس کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ کمیٹی جو ایمینڈمنٹس ہیں لوکل باڈی کے جو بل ہے اس کے اندر وہ ایمینڈمنٹس کی جائیں گی اس صوبے کے مفاد کے لیے کیا کیا ایسے قانون کے اندر تبدیلیاں کرنی تھی اس کا کیا ہوگا بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر آپ نے جو ہے ایگرمنٹس کیے تھے ان کا کیا ہوا میں ایمک ایم سے بھی سوال کروں گا کہ جو موچڑے انہوں نے سی ایم آؤوس کے باہر کھائے تھے جو جوتے ان کو سی ایم آؤوس کے باہر پڑے تھے اور جو ڈنڈے انہوں نے سی ایم آؤوس کے باہر ایمک ایم نے کھائے تھے کہیں وہ ڈنڈے اور موچڑے کہیں بھول تو نہیں کہیں وہ ایک کارکون ان کا سی ایم آز کے باہر شہید بھی ہو گیا تھا جوتے کھانے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں تو وہ اس دوران کچھ ایگریمنٹس ہوئے تھے صبح کراچی شہر کے مفاد کے لیے کیا آپ نے اس کا سودہ بھی کر دیا جس طریقے سے آپ کراچی شہر کے سودے کرتے ہوئے آئے ہیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ وہ خالد مقبول صاحب فرما رہے تھے پچھلے دونوں وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کہ بغیر پاکستان میں نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے نہ کوئی گر سکتی ہے تو خالد مقبول صاحب آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک ملک دشمن سیاسی جماعت ہیں